ایمینے علی وزیر کی رہائی کے لیے اتوار کی روز پشتون تافز مومن نے سوراب گوٹ سے ریلی کا انکات کیا جس نے سین اسمبلی کے گیٹ پہ پہنچ کر دھرنا دیا جو ابھی بھی جاری ہے دھرنے کی قیادت منظور پشتین کر رہے ہیں واضح رہی کہ جنوبی وزیرستان کے ایمینے علی وزیر گزشتہ چودہ ماہ سے کراچی سنٹر جیل میں قید ہیں ان کو دسمبر دوہزار بیس میں کراچی سے ایک تقریب کے دوران عوام کو ریاست کے خلاف اکسانے گرزام میں گرفتار کیا گیا علی وزیر جو سوت وزیرستان سے ایمینے بھی ہے چودہ ماہینوں سے کراچی جیل میں بے گناہ پڑھائے اس پر فک ایف آئی آرز ہیں جلسے اور جلوس کے ایف آئی آرز ہیں صرف انہی بنیادوں پر ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے سین حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایف آئی آر کو واپس لے سکتے ہیں علی وزیر کا ایف آئی آرز واپس لے کر یہ علی وزیر کی جو بے گناہ جیلے وہ ختم کر دی جائے خدستہ چھار سانوں سے جیلے کٹ رہے ہیں جب بھی ایف آئی آر سپریم کورٹ تک پون جاتی ہے تو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہمارے حق میں ہو جاتا ہے مطلب کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان الیگیشنز کو ثابت کر سکے جو ہم پر لگائے ہوتے ہیں ٹیم سوچ نے ان سے پوچھا کہ آخر پی ٹی ایم ایسا کیا کر رہی ہے جو کارکنان اور رہنماوں کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں بیس سالوں سے وہاں پر جنگ ہو گئی اس جنگ میں سیکیورٹی اداروں نے عام عوام پر انتیائی سخظ ظلم اور جبر کیے آٹھ ہزار سے زائد لوگ لاپتہ ہیں دو لاکھ سے زائد گرب مسمار ہیں چھتیس بازار ویران ہیں مدنیات پر کھبزہ ہو گیا پہاڑ جو وہاں پر چلغوزوں کے تھے اور دیگر خوشک میں وجہت کے ان پر کھبزے ہو گئے ہیں ان کے خلاف جب ہم نے آواز اٹھایا کہ آپ لوگ غیر آئینی اقدامات نہ کرے کراچی میں پشتونوں کا قتل عام ہو رہا تھا عقیب اللہ محسوس سے لے کر بھاقی جتنے تھے ان کے خلاف جب ہم نے آواز اٹھایا کہ غیر عدالتی غیر آئینی کام نہ کیا جائیں یہی قصور ہے اس کی وجہ سے وہ در رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں بند ہو گئے تو پھر عربو ڈالر جو دشتگردی کے خاتمے کے نام پر آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے کیونکہ دشتگرد تو احسان اللہ احسان تھے دشتگرد تو راوان ورد تھے دشتگرد تو جو تھے ان کو بنگلے دیا گئے جو لوگ دشتگردی کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں وہ جیل میں پڑے یہ دھرنا سین اسمبلی کے سامنے دو دن سے جاری ہے لیکن کسی بھی حکومتی وزیر یہ عالی عملدار نے پی ٹی ایم رہنماؤں سے بات نہیں کی منظور پشین کا کہنا تھا کہ ان کا یہ دھرنا ایمین علی وزیر کی رہائی تک جاری رہے گا